بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو کیسے آپ ملک کے فضل کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ڈھیک اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ڈھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے پچائے بیماریوں سے پچائے آمین آمین تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اوجری کو آپ کیسے حساب کر سکتے ہیں بہت ہی اسان طریقے سے اور بہت ہی جد تو اس کے لئے ہمیں چاہیے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی میں نے کڑاہی میں شابر کر دیا ابھی اس کو ہم جلدی سے گرم کر لیں گے گرم آپ نے اس کو فل گرم کرنا ہے جب تک یہ فل چوش میں راز ہے بہت ہی تو یہ رہی اوجری ابھی ہم اس کو ساف کریں گے یہ دو عدد ہیں اور ان کو اچھے سے ساف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہا پانی پانی جو آپ کو ٹوٹل گرم ہو چکے اور ابھی ہم اس میں ڈپ کریں گے اس کو اور اس کو بھی اس کے اندر رکھ لیں گے تاکہ دونوں ایک دام سے گرم ہو جائیں تو پانس سے سات میٹھ اس کو اندر رہنے دیں گے پھول گرم پانی کے اس کے بعد اس کو نکالیں گے اور ساف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انتظار ختم ہوا ابھی ہم اس کو نکالیں گے اور جلدی سے ساف کریں گے یہ کافی گرم ہے اس کو ہاتھ دگانا مشکل ہو رہا ہے لیکن اس کی سفائیہ بہت آسانی سے ہو جائے گی یہ دیکھیں تو یہ ان پیشنٹ کے لیے ان مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کا میدہ جاؤ پراپل کام نہیں کرتا تو اگر آپ کے گھر میں کسی کو یہ مسئلہ ہے تو آپ جاؤ یہ بنا کر انہیں کھلائیں تو انشاءاللہ تالہ ان کا میدہ ادام سے ہی ہو جائے گا اور پراپل کام کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا آسان تریقہ ہے اور کتنی جلدی سے یہ ایک دام ساف ہو رہی ہے تو آپ بھی اس ریسٹری کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیسی کھانا ٹیپ چین ویلوگ کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس اچھی آسان اور مزیدار سی ریسٹری اور ٹیپ آتی رہے تو یہاں ایک اوجری آرموز ساف ہو چکی ہے بس تھوڑا سا کام باقی ہے تو یہ رہا یہ بھی ہو گیا جی تو آپ کو دیکھنے میں آئیڈیا ہو رہا گا کہ یہ بہت اچھی سے ساف ہوگی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ترہ ترہ کے فارمولیز مانے کی تو چلے جی اسی طرح اسے ساف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس قدر سافٹ ہو چکی ہے کہ پکڑنے سے ہی اس کے سکین اترتی جا رہی ہے لیکن چھوڑی کی مسئل کریں گے تو ذرا جلدی ہو جائے تو کچھ لوگ اس کو چونہ وغیرہ لگاتے ہیں جو کہ میدے کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ اس سے میدے میں شراخ ہو جاتے ہیں اس لیے آپ چونے سے اس کو بلکل ٹرائے نہ کیجئے تو اندر والی سائیڈ سے بھی آپ نے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اور میں کافی ہاتھ سے اس کو ساف کر چکے ہیں ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر والی سائیڈ سے سپائی کیا اور یہ باہر والی سائیڈ سے اور یہاں ہو جی بھی بہتری سی ساف ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو کھڑے پانی میں دھولیں گے تو بہتری سی اوجری ساف ہو چکی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے تو ابھی ہم اس کی جلدی سے بوٹی بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیس اکیلے نہیں ہو سکتے تھے اس لیے امی جان اور میں دونوں ملکے جواہو اس کے پیس تیار کر لیں گے پہلے تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس تیار کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مزید چھوٹے پیس تیار کریں گے تو کچھ حصو میں پہلے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں اب چھوٹے کر لیں نہیں یہ بھی چھوٹے پیس تیار کر لیں گے اس طرح سے آپ نے لمبے لمبے اس کے پیس تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ہم مزید اس کی چھوٹی بوٹی بنانا شروع کر رہے ہیں فاطمہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہاں بہترین سی بوٹی تیار ہو چکی آپ چاہے تو اس کو ابھی سے بکا لیں چاہے تو فریز کر لیں تو یہ ہی تھی آج کی سپیشل ریسپی اسی کے ساتھ مجھے زیادہ جی اپنا بہترین سا کہہ رکھی گا فاطمہ جی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ بھائی کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں ستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں ڈے سری دعوں کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو اللہ حافظ